اسلام علیکم تمام سٹوڈنٹ کو امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے تو آج سر نعمت اللہ صاحب فری نہیں تھے اور آج اسائنمنٹ کی بھی لاسٹ ایٹ تھی ایم سی ڈی فور زیرو تھری اور جو اس وقت تمام اسائنمنٹ انٹرنیٹ پہ یعنی کہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اوٹ آف کانٹینسٹ ہے یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ان میں جو سوال پوچھا گیا وہ تو بتائی نہیں گیا ٹھیک ہے تو جسٹ یوٹیوب پہ ویوز حاصل کرنا یا پھر کوئی پیسے کمال لینا بڑی بات نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سنسیر لی جو ہے نا آپ کو سلیشن پروائیڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ بھی ہو تو ہم نے آج لاسٹ ایٹ تھی لیکن پھر بھی سار نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے یہ سلیشن بچوں کو دینا ہے اور تاکہ وہ ان کے نمبر جو ہے نا ان کا حرج نہ ہو تو اس لیے جناب میں نے خود سے یہ تیار کی اور تیار کر کے آپ کے سامنے جو ہے نا میں نے رکھی ہے اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو دوسرے جو چینلز ہیں وہ پیسہ کھمانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں یا کیوں کر رہے ہیں مجھے اس بات کا نہیں پتا انہوں نے ایسا کیوں کیا ہے اور یقیناً آپ دیکھ لیں کہ وہ تو ایک جو ہے نا اوٹ آف کانٹیسٹ ہے یعنی کہ اس میں وہ کیمرہ شوٹ وغیرہ وغیرہ پتہ نہیں کس قسم کی لیکن انہوں نے تو بس سادہ سا سوال پوچھے آپ سے تو پہلے میں آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں آپ نے اس کو سمجھنا ہے کہ سوال میں وہ کیا کہتا ہے جی تاسک انہوں نے دیا ہوا ہے اور کہتے ہیں جی سپوز یو آر ای میوزک پروڈیوسرز کہتا ہے آپ ایک میوزک کے پروڈیوسر ہیں اینڈ یو ہے وے پروڈیوسر سانگ فار ٹی وی ڈراما آپ نے ایک جو ہے نا وہ ٹی وی ڈراما کے لیے سانگ پروڈیوس کرنا ہے کہتا ہے رائٹ ڈاؤن دا سٹیپ آف بیسک فارمولا فار دا سٹار ٹیل اینڈ ٹو پروڈکشن آف یور سانگ اب جو ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ آپ نے جو سارے سٹیپ پہنا وہ لکھنے ہیں اگر آپ ہینڈ اوٹس جو ہیں وہ آپ کھولیں اور ان میں سرچ کریں ایم سی ڈی فورس ڈی تھری میں کہ میوزک پروڈکشن سٹیپ بائی سٹیپ تو آپ کو سارے کے سارے تقریباً کچھ سٹیپ بنتے ہیں وہ آپ کو سارے کے سارے وہاں پہ مل جائیں گے لیکن میں نے ساری ویڈیوز دیکھی ہیں ان میں بلکل جو ہے نا وہ چیزیں یہ چیزیں بتا ہی نہیں گئے تو ابھی جو میں نے تیار کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب یہاں پہ انہوں نے صرف میوزک کا کہا ہے آپ نے ایک ٹی وی ڈراما ہے اس کے لیے ایک سانگ بنانا ہے نہ کہ ویڈیو بنانی ہے آپ نے کوئی شوٹ نہیں کرنا آپ نے کوئی کچھ نہیں کرنا آپ نے جس سانگ بنا کے دینا ہے اس کا ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا وہ میں نے جو اسائنمنٹ بنائی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی اب یہ آپ کے سامنے جو میں نے اسائنمنٹ بنائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پہلے تو جو سٹیپ آتا ہے اس میں سانگ کی رائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ نے سانگ کو رائٹ کرنا ہے یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو جسٹ ایک جو ہے نا اس کا ایک ایمج لینا چاہیے نہ کہ آپ کو اس کو کاپی کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ نے کوپی نہیں کرنا بس جسٹ آپ نے اتنا رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں سے ایمج لے لینا ہے اور آگے خود اپنی الفاظ میں اس چیز کو بیان کرنا ہے تو جیسے میں آپ کو ساری چیزیں جو ہیں میں آپ کو ایک ایک سٹیپ کر کے سمجھا دیتا ہوں تو پہلی جو ہوں نے کہا جی رائٹنگ سانگ تو آپ نے سانگ رائٹ کرنا ہے اب سانگ رائٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کو پتا ہو جی میں نے کس کے بارے میں رائٹ کرنا ہے اب ڈراما بنانے لگیں کس قسم کا ڈراما ہے اور اس کا تھیم کیا ہوگا سیڈ ڈراما ہے کس طرح کے اس کے جو ہے نا وہ اس ڈرامے میں چیزیں بتائی جائیں گی یا کس چیز کی اوپر ہے اس کے مطابق آپ اپنا سانگ لکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ جو اس ڈرامے میں چیزیں ہیں وہ اس سانگ کا تھیم بن رہا ہے ٹھیک ہے یا نہیں بن رہا تو یہ آپ نے سانگ رائٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد جناب ریکارڈنگ کے ڈیمو تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک ورک کرنا ہوتا ہے اس میں آپ ڈیمو کرتے ہیں ڈیمو ہم کس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ساری چیزیں دیکھ سکیں کہ اس وقت سارے جو انسٹرومنٹ ہم یوز کر رہے ہیں جو چیزیں یوز کر رہے ہیں کووریکٹلی ورک کر رہی ہیں سانڈ ورک کر رہے ہیں موسک اچھی طرح آ رہے ہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ اس وقت تک کام نہیں کر رہی تو اس میں ریکارڈنگ ڈیمو میں ہم ایک ڈیمو ریکارڈ کرتے ہیں چھوٹا سا کہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ورک کر رہی ہیں اس کے بعد جی آ جاتی ہے رہیسلز اب رہیسلز تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہر چیز میں ہوتی ہے اور یہ جب سانگ ریکارڈ کرتے ہیں تو اس میں بھی رہیسلز وغیرہ ہوتی ہیں ہم اس رہیسلز میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس سانگ جو ہے اس کو کس لہر میں گانا ہے اور اس کو کس طرح پیش کرنا ہے ہماری آواز زیادہ مدم رہے گی یا پھر لوڈنس میں جائے گی اس طرح جو ساری چیزیں ہوتے ہیں وہ ہم رہیسلز میں تیار کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی چیزیں یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ڈیمو ہی ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے بیسک ٹریک اس میں ہم کیا کہتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا کئی سانگ جو ہوتے ہیں وہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کا میوزک بہت فاسٹ ہوتا ہے اور جو اس میں لوڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے اور کچھ ساغ ہوتے ہیں وہ سیڈ قسم کے ہوتے ہیں سلو میوزک ہوتا ہے اتنا فاسٹ میوزک بھی نہیں ہوتا اور بندہ جو ہے نا وہ سلو سلو بولتا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس میں بیسک ٹریک کرتے ہیں کہ ہم کون سا اس وقت ٹریک استعمال کریں گے فاسٹ ٹریک یا سلو ٹریک اس کے بعد ہماری یہ جاتی ہے جی اوور ڈبنگ اوور ڈبنگ کیا کرتے ہیں کہ جب ہم ساؤنڈ جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں تو کئی بار ہمیں گاتا جب گانا ہم گاتے ہیں یا ریکارڈ کروا رہتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم سے ٹھیک نہیں بول پاتے یعنی کہ کچھ لفظ جو ہوتے ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا ان میں کچھ گلتی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم تھوڑے سے جو وہ گانا ہوتا ہے یعنی کہ اس کی تھوڑی سی وہ جگہ ہوتی ہے اس کو سکپ کر کے اس کی اوپر اوور ڈبنگ کر دیتے ہیں یعنی کہ اس کے اوپر دوبارہ وہ جو ہیں کچھ چیزیں ریپلیس کرتے ہیں ہم دوبارہ سے گا کے تو اس کو کہتے ہیں جی اوور ڈبنگ اور اس کو ہم فنش کرتے ہیں پھر گانے کو اس کے بعد تھا ہے ایڈیٹنگ میوزک اب کیا کرتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ کونسی جگہ پہ ہم نے اس میں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کہ کونسی جگہ پہ ہم نے میوزک جو ہے وہ سلو رکھنا ہے لو رکھنا ہے اور کہیں پہ جا کے کس جگہ پہ جا کے اوپر جائے گا کہیں پہ جا کے ہارڈ میوزک ہوگا اور کس جگہ پہ جا کے سوفٹ میوزک ہوگا تو اس میں میوزک اڈیٹنگ میں ہم یہ رکھتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی میوزک مکسنگ پارٹ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو میوزک کے حصے ہوتی ہیں یعنی کہ جس میں ہم گاہ نہیں رہتے تو ہم اس کو مکس کرتے ہیں کوئی تین چار گانوں سے ملا کے تاکہ ہمارا جو میوزک ہے وہ دلچسپ ہو جائے اس میں کچھ زیادہ سانگز ہے یعنی کہ آپ کچھ زیادہ میوزک ایڈ کر دیتی ہیں اوپر سے کوئی تین چار جو ہیں کوئی اور گانوں کا تھوڑا تھوڑا سا لے کے اس میں مکس کر دیتی ہیں تاکہ میوزک جو ہے وہ ایک جو ہینا دلچسپ بن جائے اس کے بعد آخری سٹیپ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماسٹرنگ تو اب ہم نے کمل جو گانا ہوتا ہے وہ ریکارڈ کرنے کے بعد اس کی ایک ماسٹر کاپی بنانی ہوتی ہے تو ماسٹر کاپی میں ہر چیز چیک کر جاتی ہے کہ ہمارا جو رائٹنگ سونگ ہے وہ کیا چل رہا ہے ریکارڈنگ ڈیمو سہی ہے ریحسل جو ہم نے وہ سارا کچھ کیا ہے اچھی ہوگی ہے میوزک ایڈیٹنگ اچھی ہوگی ہے اس کے بعد کیوں کہ ہم نے اس کو ریلیز کرنا ہوتا ہے تو اس کی ہم ایک ماسٹر کاپی بناتے ہیں جو کہ بلکل پرفیکٹ ہوتی ہے اس میں کوئی گلتی کی گونجائش ہے نہیں ہوتی یہاں پہ ہمارا جو سونگ ہوتا ہے وہ فنشنگ ہو جاتا ہے تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے آپ کو ساری جو ہے نا وہ ایک ایک سٹیپ سمجھا دی ہے آپ نے کاپی بلکل نہیں کرنا اور آج سار جو ہے نا وہ بیزی تھے جس کی وجہ سے میں نے آپ کے لئے سائنمنٹ بنائی ہے امید کرتا ہوں کہ میں سار کی طرح تو نہیں بول سکتا لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھا پیا ہوں گا انشاءاللہ جو ہے نا اگر پھر موقع ملا تو آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا اور جن لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو وہ چینل کو ضرور سبکرائب کریں اور خاص طور پر بار لائکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو ملتی رہیں اور جڑے رہیے انشاءاللہ آپ کو اچھی سے اچھی انفارمیشن اس چینل پر ملے گی تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اللہ حافظ